دوستو اللو بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اپنی وضاقتہ اپنی سجدھج اپنی دیو مالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نہوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے اسی لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے اللو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے حالانکہ مغرب میں اللو کا مطلب ذہین کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ ہمارے ہاں اکثر بے وقوفیاں کرنے والے کو اللو کہہ دیا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور پرندے اللو سے متعلق چند دلچسپ حقائق اور اللو سے جڑی چند توہمات آپ سے شیئر کریں گے دوستو ہندو مذہب میں اللو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے یہاں جاتی ہیں دوستو برطانیہ کے کچھ حصوں کے لوگ اللو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں جبکہ جنوبی افریقہ میں اللو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے دوستو اگر کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا میں تین رات لگتار اللو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں اللو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے دوستو چین کی بات کریں تو چین میں اللو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے دوستو ایران میں اللو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور ترکی میں بھی اللو کی آواز کو تو منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن سفید اللو کو اچھا مانا جاتا ہے دوستو ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں بھی گھروں پر اللو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے اور سہتیابی کے لیے اللووں کی بلی چڑھائی جاتی ہے اور اخباروں میں اس طرح کے خبریں بھی پڑھنے میں آتی ہیں کہ گزشتہ دیوالی کے موقع پر ایک اللو تیس لاکھ تک کا بکا اقل کے اندھوں سے کوئی کیا کہے کہ اگر تم یہ تیس لاکھ روپے غریبوں پر خرچ کرتے تو وہ سال بھر تمہاری بھلائی کے لیے دعا کرتے اور ان کی دعا سے تمہارے دکھ درد دور ہوتے اور تم خود اللو بننے سے بچ جاتے دوستو ہندوستان میں اللو کے بارے میں کچھ یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ اللو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اللو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی اور اس کے ساتھ ساتھ اللو کے گوشت کو تعویز میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا دوستو اللو کی پوجہ دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں اور بے حد دولت برستی ہے اللو کے پر کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اللو سے جڑے اردو میں بہت سے محاورے بھی مشہور ہیں جن کی وجہ سے اللو کچھ زیادہ ہی بدنام ہو گیا ہے جیسے کہ اپنا اللو سیدھا کرنا اللو بنانا اللو کا پتھا اللو کا ڈھکن اللو کہیں کا اور اللو کی طرح دی دے نہ چانا حالانکہ اللو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے سے معذور ہوتا ہے وہ تو صرف سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن اللو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دو سو ستر ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو بھی اللو سے جڑے محاورے آتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا دوستو بات کرتے ہیں اللو سے جڑے چند دلچسپ حقائق کے بارے میں دوستو اللو ایک دلچسپ اور پرسرار پرندہ ہے جو ساری رات جاگتا رہتا ہے رات کے وقت اللو اپنے شکار کو بغیر دیکھے آواز کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے کیونکہ اللو کی قوت سماعت انسان سے دس گنا زیادہ ہوتی ہے اور اللو کسی بھی جانب آواز سننے کے لیے اپنے کانوں کو گھما سکتا ہے یہ آواز کی سمت اور آنے والی آواز کے فاصلے کا تعین بھی کر سکتا ہے دوستو اللو کے دیکھنے کی صلاحیت انسان سے آٹھ گنا زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ برف کے اندر چھپے شکار کو بھی بہ آسانی دیکھ لیتا ہے دوستو اللو جب شکار پر حملہ کرنے کے لیے اڑتا ہے تو اس کے پروں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور یہ خصوصیت صرف اللو میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اسی وجہ سے اسے خاموش شکاری بھی کہا جاتا ہے دوستو اللو کی گردن میں چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں جبکہ انسان کی گردن میں سات ہڈیاں ہوتی ہیں جبکہ کچھ اللو اپنی گردن کو تیزی سے اوپر نیچے دائیں بائیں البتہ الٹا بھی کر سکتے ہیں دوستو اللو کے پنجے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں جن میں چار نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں دو انگلیاں آگے اور دو پیچھے کی جانب ہوتی ہیں ضرورت کے وقت یہ پچھلی دو انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کر سکتا ہے اور شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے اللو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور پروں کا پھیلاؤ ساڑھے تین فٹ تک ہوا کرتا ہے اور ان کا وزن دھائی سو گرام سے لے کر چار سو اسی گرام تک ہوتا ہے اور مادہ اللو نر کی بنسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے دوستو اللو کی چونچ دیگر گوشت خور پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑی ہوتی ہے مگر پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے اور اللو اپنی آنکھوں کو گھمانے کی طاقت نہیں رکھتا اسی وجہ سے یہ زیادہ تر سامنے کی طرف دیکھتا رہتا ہے دوستو ہر اللو تنہائی پسند ہوتا ہے اور یہ فطرہ تن کووہوں کا دشمن ہوتا ہے اور کووے بھی اسے سخت ناپسند کرتے ہیں بعض اللو دن کے وقت اڑتے اور شکار کرتے ہیں چنانچہ جب دن میں دوسرے پرندے اس کو اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار ڈالتے ہیں یا پھر اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں دوستو اللو رات کو اڑنے والا شکاری پرندہ ہے رات کو جب دوسرے پرندے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ شکاری پرندہ ان پر حملہ کرتا ہے چنانچہ اس وقت کوئی بھی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اللو کے پر دھبے دار ہونے کی وجہ سے بڑے شکاری پرندوں باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتی اور اللو اپنے سے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے چوہے گلہریاں خرگوش چڑیاں کیڑے مکوڑے وغیرہ جو کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن اللو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اسی لیے اللو کو کسانوں کا دوست کہا جاتا ہے اور عام طور سے ان کی عمر ایک دو سال ہی ہوتی ہے دوستو ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اللو دن میں اس لیے نہیں نکلتا کہ اللو سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں اسی وجہ سے اللو اپنے آپ کو تمام پرندوں میں سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے اور اسی لیے یہ رات کو ہی نکلتا ہے دوستو اللو کی عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ یہ پرندوں کے گھونسلے میں گھس کر ان کو یا ان کے بچوں یا پھر انڈوں کو نہیں کھاتا بلکہ یہ انہیں گھونسلے سے باہر نکال کر کھاتا ہے اور اللو کی خوراک میں چھوٹے جانور پرندے ہشرات اور رینگنے والے جاندار شامل ہیں دوستو اللو کی کچھ اقسام مچھلی کا بھی شکار کرتے ہیں اور کچھ بڑے اللو چھوٹے اللووں کا بھی شکار کرتے ہیں اور اللو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگلتا ہے دوستو اللو جب بھی خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کی خوفناک آوازیں نکالتا ہے جبکہ کچھ اللو تو گھوڑے جیسی آوازیں بھی نکالتے ہیں دوستو اللو اپنی گردن اور سر کو دو سو ستر ڈگری زاویہ تک گھما سکتا ہے یعنی اللو ایک جگہ بیٹھ کر چاروں جانب دیکھ سکتا ہے دوستو اللو زیادہ تر گھنے پرانے درختوں دیہاتوں پرانی امارتوں اور سنسان جگہ پر رہتا ہے اور یہ زمین سے تقریباً ستر فٹ کی اونچائی پر گھونسلا بناتا ہے اور مادہ اللو نر کی نسبت قدر بڑی ہوتی ہے دوستو اللووں کی مختلف اقسام مختلف تعداد میں انڈے دیتی ہے اور ان انڈوں کی تعداد ایک سے لے کر تیرہ تک بھی ہو سکتی ہے انڈے میں سے بچہ نکلنے سے ایک یا دو دن پہلے مادہ اللو انڈے کو تھوڑا سا توڑ دیتی ہے اور خطرے کی صورت میں اللو اپنے پروں کو کھول کر خوفناک شکل بنا لیتے ہیں اور اس صورت میں جسم کے تمام بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ منظر بہت خوفناک دکھائی دیتا ہے دوستو اللو کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے طاقتور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کے بعد کمزور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے دوستو اللو کی عجیب بات یہ ہے کہ جو ان میں سے بڑے اللو ہوتے ہیں ان کے سر پر چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جو کانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کان نہیں ہوتے دوستو اللو کے کان نظر نہیں آتے کیونکہ اس کے کان بالوں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ان کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے دوستو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللو کو قدرت کا ایک عجیب شہکار کہا جاتا ہے لیکن آج بھی کچھ لوگ اسے منحو سمجھتے ہیں ویسے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہوتی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ